وَبِهِينَ اصْنَعِينَ وَهُمَ خَيْرُ الْمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ الْمَعَسُومِينَ اما بعد آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں امام عسکری علیہ السلام کے شہادت کے موقع پر عرضِ تسلیت و تعزیت ہے امام عسکری علیہ السلام کے معروف قول علماء میں پائے جاتا ہے کہ آٹھ ربیل اول کو ان کی شہادت ہوئی دو سو پچپن حجری میں اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ان کے نماز کو پڑھایا اور کفندفن کے مسائل تمام انجام دیئے یہاں پہ کئی پہلو ہیں کہ ہم ان کی حیاتِ طیبہ سے گفتگو کریں کہ اگرچہ آج ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ امام عسکری علیہ السلام کا دور ایک لحاظ سے سخت دور ہے اور اس دور میں چونکہ تشیع ایک ہر تک پروان چڑھ چکی تھی اور مختلف علاقوں میں تشیع کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی لہٰذا جو عباسی حکومت ہے اس نے امام عسکری علیہ السلام کی سیاسی فعالیت اور امامت کی جو وظائف ہیں اس کی انجام دہی میں بڑے پیمانے کی اوپر رکاوٹوں کو ایجاد کیا اور امام علیہ السلام کو عسکر کے مقام پر نظر بند کیا جو کہ سامرہ میں دارالخلافہ اس دور ہے یہ اور یہ سب سے نچلا محلہ فقیروں کا محلہ شمار ہوتا تھا یہاں پہ ایک نوع نظر بند کیا ہوا تھا اور اطراف میں جواسیس اور یعنی ایجنسی اور جاسوسوں کا پورا ایک نظام اور جال پھلایا تھا امام عسکری علیہ السلام سے پہلے امام نقی علیہ السلام نے مقالا کا ایک بہترین نظام یا نیابت کا ایک بہترین نظام تشیعہ میں قائم فرما دیا تھا اور امام عسکری علیہ السلام نے اسی کو محکم اور پختہ کیا یہاں تک کہ دشمن کی بکلاہت آپ کی شہادت کا بنیادی سبب بن گئی امام عسکری علیہ السلام کے حالات کا جائزہ کئی پہلوں سے لیا جا سکتا ہے اور آج کے دور میں ہم اس کو چند زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی گفتگو کے دائرے سے باہر نکل آئیں گے اس میں فقط اور فقط میں ایک پہلو آپ کی خدمت میں بیان کر کے آج کی مناسبت سے جو ہمارا موضوع ہے سیاست امام علیہ السلام علیہ السلام بلاغہ اس کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں وہ پہلو ہے تقیعہ کا دور اور نحضت کا دور مکتب تشیع چونکہ ایک سیاسی تفکر رکھنے والا مکتب ہے اور اس سیاسی تفکر کی اساس پہ امت اسلامیہ میں یہ گروہ آشکار طور پہ اپنا موقف لے کے سامنے آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو امت اسلامیہ موقف کے اعتبار سے چند حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک گروہ یہ نظریہ رکھتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو حاکم اور امت اسلامیہ کا والی مقرر نہیں کیا جبکہ امت اسلامیہ میں اقابر صحابہ کرام اور خود امیر الممنین جناب فاطمہ علیہ السلام یہ ہستیاں اس بات کی قائل تھیں کہ نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امیر الممنین علیہ السلام کو امت کا حاکم امت کا امام رہبر اور خلیفہ حجت قرار دیا ہے اور امت کی اوپر دو وظائف عائد ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور قرآن کریم کی بھی واضح نص اس انوان سے موجود ہے وہ پہلا جو وظیفہ ہے وہ ایمان اور اطاعت ہے ان کی خلافت امامت رہبریت اور حکمرانی کی اوپر ایمان لائی جائے اور اطاعت کی جائے جیسے قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا اے ایمان لانے والو اتیعوا اللہ واتیعوا الرسول وعول الامر منکم اپنے میں سے جو اس عمر امامت والے ہیں ان کی اطاعت کرو لہذا اطاعت وظیفہ ہے امت کا اور دوسرا وظیفہ ہے مودت محبت کا اظہار یعنی کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو اور موقف ہم امامت کا ہمارے مطابق مخالفت میں نکلے یا موافقت میں نکلے ہر دو صورتوں میں محبت کا اظہار اور اطاعت واجب ہے لہذا یہ وظیفہ ہمارے سامنے امامت کا جب آیا تو یہاں پہ امت اسلامیہ کا ایک گروہ کاملا جدا ہو گیا یہ جدا ہونے والا گروہ مستقبل میں شیعہ کہلایا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص امت کے اندر جو خاص افراد جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اس گروہ کا نام شیعہ رکھا یہ امت اسلامیہ سے کے مقابلے میں یا سنی شیعہ کی تقسیم کے طور پہ نہیں تھا بلکہ ایک امت انوان ہے حقیقت میں امت اسلامیہ امت واحدہ ایک امت لیکن اس امت کے اندر خواس اور عوام کے انوان سے ایک تقسیم آتی ہے بلکل اسی طرح بعض کو اصحاب صوفہ کہا جاتا ہے بعض کو اہل سنت کے ہاں اشرہ مبشرہ کہہ دیا گیا اسی طریقے سے جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ فرمائی تھی اور خصوصی فربودات ان کو ارشاد فرمائے اس کو شیعہ کے انوان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود موصوم کیا اور اس کے بعد یہ کلمہ سیاسی حمایت کے معنی میں استعمال ہونے لگا اب سیاسی حمایت کا معنی وہ معنی نہیں ہے جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا لیکن بلاخر یہ پہلی صدی ہجری میں یعنی پہلے سو سال میں زیادہ نمائی معنی رہا اس وجہ سے جب شیعان علی علیہ وآلہ وسلم یا شیعان امام حسین علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے تو اس سے بالخصوص وہی شیعہ مراد نہیں ہیں ان کے جو آج کے دور میں شیعہ اسطلح بول کے ہم افراد یا ایک گروہ مراد لیتے ہیں اس دور میں کلمہ شیعہ سیاسی حمایت کے عنوان سے آتا تھا وہ سیاسی حمایت کرنے والا گزشتہ خلفہ کا معتقد ہے یا معتقد نہیں ہے ہر دو صورتوں میں وہ شیعہ کہلاتا تھا امام صادق علیہ السلام نے اس کلمہ شیعہ کو وہی معنی دوبارہ سے لوٹائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کلمہ کے معنی بنتے تھے لہذا میدان میں حاضر ہونے والے اس مومن کو شیعہ کے عنوان سے متعارف کرایا گیا کہ جو اپنے تمام ایمانی تقاضوں کی اوپر پورا اترتا ہے خلاص کلمہ یہ سیاسی ایک موقف لے کے مکتب تشیعہ میں امت اسلامیہ میں خاص گروہ سامنے آیا اور بہت جردمند گروہ تھا جو اپنے مقابلے میں شرائط کی اوپر بننے والی حکومت یعنی جو شرائط کی اوپر نہ بننے والی حکومت اور وہ حاکم جو شرائط نہیں رکھتا جو دین اسلام میں متعارف کرائی گئی ہیں ان شرائط کا حامل اگر نہیں ہے تو اس کو جرد کے ساتھ انکار کر دیتے تھے جرد کے ساتھ اس کے موقف کو قبول نہیں کیا جاتا لہذا یہ جو گروہ ہے کیونکہ یہ جورتمند گروہ تھا تعلیمات سیاسی انوان سے حاکم کے اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے واضح طور پر ایک موقف رکھتا تھا لہذا جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے قبائلیت کی اساس پر کیونکہ حضرت ابوبکر کی شیعہ سنی دونوں ہی متفق ہیں کہ ان کا آغاز جو خلافت کا ہوا تھا جس پر ان کا چناؤ ہوا انتخاب ہوا وہ اکابر نے نہیں کیا کیونکہ اکابر میں فقط اگر اہل سنت ہی موقف کو ہم تسلیم کریں تو حضرت عمر اور حضرت ابوبیدہ بن جراح یہ دوی شخصیات موجود ہیں بعد میں انسار میں کچھ افراد ان کے ہمراہ ہو گئے لہذا امت کے آقابر کو ہم ادھر انوان نہیں دے سکتے قبائلیت کی اساس پر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاجر ہونے کے ناتے اور قرائش میں سے ہونے کے ناتے ایک تعلق ہے اس اساس کی پر ان کو خلیفہ بنایا گیا اب یہ جو خاص گروہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر المومنین و مودت امیر المومنین و اہل بیعت علیہ السلام پر تربیت کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ بننے والے ان حاکم میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور ان کی مسند امامت و حکمرانی کی اوپر برجمان ہوں گے ان کی نہ حکومت میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں اور نہ اس حاکم میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو جررت کے ساتھ اس کا انکار کیا انہوں نے لہذا یہ جررت جو ہے اس خاص گروہ میں یہ ہمیشہ صدی با صدی رہی لہذا ہر بننے والی حکومت وہ اس طبقے سے ضرور ٹکرائی کیونکہ وہ ایسی بننے والی حکومت اور حاکم کو قبول نہیں کرتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نظام حکومت و حاکم کی اوپر نہیں اترتی اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے اس مکتب کو تشیع سے آئیم اہل بیعت علیہ السلام نے متعارف کر آیا لہذا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پہ ایک شتیر ٹکراؤ جنم لیتا ہے کیسے ٹکراؤ جنم لیتا ہے جیسے سقیفہ بنی سائدہ میں جب انصار خود اقتدار کے ایک لالچ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے باہمی چپکلش کی اساس کی اوپر مہاجرین کے بننے والے گروہ کی تائید کر دی اور اس طرح کیونکہ انصار ہی سب سے بڑا قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں وہ نیادی طور پر دو بڑے خبائل تھے سیونٹی یا سیونٹی فائف پرسنٹ انصار قبیلہ تھا عوض خزرج اور ان کی زہلی شاخیں تھیں اور پھر آپ کہہ لیں کہ پندرہ فیصد وہ تھے یا بیس فیصد وہ تھے جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے اور پانچ فیصد غلام اور دیگر اقوام اس کے اندر مدینہ میں آباد تھیں لہذا جب انصار ہی اس حوالے سے تقسیم ہو گئے اور ان میں ایک قسم کی پھوٹ ڈل گئی تو اکثر آبادی مدینہ کی وہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ کی پر بیعت چند دنوں میں کرنے میں کی طرف مائل ہو گئی اور امیر الممنین علیہ السلام تنہا سے تنہا ہوتے چلے گئے لہذا یہاں پہ اس گروہ کی بنیادی ہماری جو توجہ ہے وہ اس گروہ کی طرف ہے کہ جو ایک باشرائط حکومت باشرائط حاکم کی عدم موجودگی کی صورت میں اس حکومت اور حاکم کا جررت کے ساتھ انکار کرنے کا موقف رکھتا ہے لہذا جب یہ انکار ہو گا تو ٹکراؤ پیدا ہو گا حکومتیں اس انکار کرنے والے گروہ کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیں گی ان کو اپنے قدم جمانے نہیں دیں گی ایسا نہیں ہے کہ وہ بحث مباعثہ کریں کہ آپ اپنی علمی دلائل ہیں فلاں اپنی علمی دلائل ہیں جو بھی حکومت میں آج ہے وہ علمی دلائل کی طرف نہیں ہاتا وہ دیکھتا ہے کہ یہ گروہ پھیلتا جا رہا ہے تو اس کو وہ دبا دیتے ہیں اگر بالکل اکہ دکہ چند افراد ہیں تو ان پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن اگر وہ پھیلنے لگ جائیں ان کے قدم بڑھنے لگ جائیں تو وہاں پہ وہ پھر اس کو قابو کرنے لگتے ہیں اس لئے یہ ٹکراؤ وجود میں آتا ہے امیر الممنین علیہ السلام سے شدید ٹکراؤ وجود میں آیا اس لئے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا امیر الممنین علیہ السلام سے ٹکراؤ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ سے ٹکراؤ یہ بہت واضح تاریخ میں شیعہ سنی کتب میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں یہی ٹکراؤ مستقبل میں امیر الممنین علیہ السلام کی حکومت میں قائم رہا اسی کے بعد بنو امیہ جب آئے تو بنو امیہ کی تو اصلاً حکومت قابل قبول نہیں تھی اور نہ ان کے حکمران فاسد حکمران ان کے امت کے لئے قابل قبول تھے اور پھر اس میں بہت سارا بگاڑ دین کے اندر آتا چلا گیا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام وہ تدبیر امامت کے تحت انہوں نے قیام فرمایا یہ ایک اور ٹکراؤ کی مثال آئی اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے قیام علویوں کے ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی ایسے افراد نکلے جنہوں نے قیام کیا اور واضح طور پہ یہ عدم شرائط جو رکھنے والی حاکم اور حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور اس کے خلاف باقاعدہ تلوار کے ساتھ قیام کیا اور اس قیام کے نتیجے میں یقیناً حکومت اپنے تمام وسائل قوت اور اداروں کے ہمراہ مقابلے میں آکے اس گروہوں کا دباتی ہے لیکن یہ جب دبانے کا محرحہ آتا ہے اور ناکام وہ قیام ہو جائے تو پھر برے طریقے سے دبایا جاتا ہے یہ وجہ بنی کہ امام قاظم علیہ السلام کے دور میں حکومت عالمی سطح پہ وجود میں آنے کے امکانات تدبیر امامت کے تحت پھر بڑھ گئے لیکن راز کی حفاظت نہیں ہو سکی اور راز کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے سارا کے سارا پلان جو ہے وہ دشمن کے سامنے آیاں ہو گیا یا بڑا حصہ آیاں ہو گیا یعنی وہ تدبیر امامت کو ناکام بنا دیا جذباتی افراد نے وہ اپنے جذبات کے تحت نہیں حفاظت کر سکے اور مختلف مواقعوں پہ اشارہ کرتے رہے اور مثال کے طور پر امام قاظم علیہ السلام نے چند سوسائٹیز بنائی چند گاؤں آباد کیے ادھر خصوصی طور پر شیعوں کو آباد کیا امام قاظم علیہ السلام نے علمی ساخت تشیعوں کی بہت قوی کر دی جو مالی اور اقتصادی ساخت تھی اسے قوی کیا وہ کلا کا جھال مختلف علاقوں میں آستا آستا بچھایا اور طرح کے طرح کے مختلف آپ ابھی کے ہمارا موضوع امام قاظم علیہ السلام نہیں ہے تو وائلہ امامت میں جو انہوں نے ایک پیشرفت اور آگے کے مرحلے میں معاشرے اور امت اسلامیوں کو پہنچایا خصوصی طور پر وہ قابل ذکر ہے لیکن یہ جب جذباتی افراد نہیں اس کو تحمل کر سکے تو اب جو دبایا دشمن نے برے طریقے سے تو پھر تقیئے کے دور دوبارہ لوٹا ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کے بعد بڑے بیمانے پر تقیئے کا دور آیا سنبھالا گیا دوبارہ حالات کو امام باقر و امام صادق علیہ السلام نے پھر تدبیر کی امام باقر و امام صادق علیہ السلام کی تدبیر کے نتیجے میں امام قاظم علیہ السلام کے لئے راہ ہمبار ہوگی کہ عالمی حکومت کا قیام وجود میں آ جائے کیونکہ اموی دور میں دنیا کے ستر سے سی فیصد حصے پر ظاہری طور پر جو حکومت موجود تھی اس دور میں اموی حکومت وہ برسر اقتدار آ گئی لہذا اس حکومت کا گرانہ دنیا پر ایک قسم کے قفضہ کرنے کے مترادف شمار ہوتا تھا بہرحال جب امام قاظم علیہ السلام کے دور میں بھی دبا دیا اس قیام کو تو اب تو بہت شدید حالات یعنی ایسے شدید حالات کہ اب امامت کو جو دار الخلافہ ہے اور جو قوت کا اصل منبع شمار ہوتا ہے دفاعی اعتبار سے اسکری اعتبار سے اس سے دور رکھنا قبول نہیں کیا حکومتوں نے اس لئے امام رضا علیہ السلام کو آخری تین چار سال جو ان کے زندگی کے تھے اس میں مشہد یا خوراسان منتقل کر دیا گیا اور زہر نگرانی رکھا گیا یا علوی رابطے میں نہ رہے عوام الناس رابطے میں نہ رہے اپنی طرف ان کو نسبت دے کے لوگوں کو اور علویوں کو پرسکوم رکھا جائے کہ یہ حکومت کے خلاف شورج برپا نہ کریں یا قیام نہ کریں اختلف طرح سے سیاسی انہوں نے اپنی شیطانی چالے چلیں لیکن تدویر الہی وہی حاکم ہونے والی ہے بہرحال امام رضا علیہ السلام کو نظر بندی کا انہوں نے شکار کیا اس کے بعد امام تقی علیہ السلام چھوٹی عمر میں شہید کر دیئے گئے اور ان کو بھی ایک قسم کی نظر بند زندگی بسر کرنے پڑی امام نقی علیہ السلام کی اوپر اور شدائد انہوں نے لے آئے اور پھر امام اسکری علیہ السلام کی ان کی تقریباً تمام زندگی ایک قسم کی زندان اور جیل اور نظر بندی کے عالم میں گزری ہے اور اس دور میں چونکہ امام قاظم علیہ السلام کا قیام ناکامی سے بعض جو اپنے افراد اور بیرونی بعض اوامل تھے وہ دو چار ہوا لیکن قوت اپنی جگہ پہ پھر منتشر ہوگی جو کہ جب بھی قیام دبا دیا جاتا ہے تو وہ ظاہری طور پر دبتا ہے اس کے اناثر اور اس کے اثرات وہ معاشر کے اندر رہ جاتے ہیں لہذا امام نقی اور امام اسکری علیہ السلام کے اصل میں اسکر محلہ تھا اس کی وجہ سے اسکری کہا جاتا ہے اور امام نقی علیہ السلام کو پہلے اسکری کہا جاتا تھا لیکن پہچان کے لیے بعد کے ادوار میں چند سدیاں بعد جب تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں تو امام نقی علیہ السلام اور امام اسکری علیہ السلام کے دور امامت کو جدا کرنے کے لیے اسکری کا لقب معروف ہو گیا امام حسن اسکری علیہ السلام کے ساتھ لہذا امام نقی اور امام حسن اسکری علیہ السلام کا دور اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بالخصوص قیبت سغرہ کا دور یہ تقیئے سے بھرپور دور ہے لیکن اس طور میں تقیئے کا یہ مطلب نہیں امامت کی زبان میں تھا کہ کوئی فعالیت نہیں کرنی کوئی تحرک نہیں دکھانا کوئی اجتماعی اور سیاسی طور پر کوششیں نہیں کرنی ہاں عوام الناس سے رابطہ بہت گمزور ہو جاتا تھا لیکن چونکہ امام رزا علیہ السلام امام تقی و نقی علیہ السلام کے دور میں وقالت اور نیابت کا سلسلہ قوی ہو گیا لہذا یہاں پہ عوام تک پیغام پہنچتا رہتا تھا عوام تک تعلق ان وقالہ کے ذریعے سے نظربندی کی باوجود قائم رہا جاتا تھا اصحاب نے مختلف تاجروں کی صورت اختیار کر لی کوئی تیل بیچنے والا ہے کوئی ٹوپی بیچنے والا ہے کوئی کپڑا بیچنے والا ہے وہ اسی کے چہرے سے پھر وارد ہوتے اور اہل بیت علیہ السلام سے تعلق قائم کر کے ایک تدبیر فرمایا کرتے تھے امام اسکری علیہ السلام کے دور میں اب جو تدبیر تھی تقیی یہاں پہ دو مرحلوں کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں ایک دفعہ تقیی اس معنی میں ہے کہ آپ کمرے میں بند ہو کے اپنے امور زندگانی کو انجام دیں اور دینی امور کو انجام دیں یعنی دینی جو آپ کے انفرادی واجبات ہیں ان کو انجام دیں وظائف بنتے انجام دیں عزداری ہے وہ کمرے میں بند کر کے انجام دیں باہر کا جو معاشرہ ہے اور حکومت اور حاکم ہے آپ باہر معاشرے کے اندر وہی زبان بولیں جو ادھر کے لوگ اور حکومت اور حاکم بول رہے ہیں آپ نے باہر چونکہ آپ باہر اگر امامت کے افکار کے دوش پر موقف پیش کریں گے اجتماعی مسائل کا یا حکومتی مسائل کا یا حکومت اور حاکم کے قانونی ہونے کے اعتبار سے موقف امامت کی روشنی میں بیان کریں گے وہاں پہ تو آپ کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا اب نہیں جب وہ یہ موقع دیا جائے گا تو آپ اپنی باتیں بھی اندر ہی رکھیں اور اندر بھی جاسوس بڑے پیمانے پہ چھوڑے میں انہوں نے اس لئے اندر بھی بڑا اشارتاں آپ باتیں کریں جب یہ فضا قائم ہو تو اس کے نتیجے میں حد اقل حد اقل یہ ہوتا ہے کہ سیاسی بصیرت ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے نمبر دو اجتماعی اور سیاسی جو امور ہیں اس میں وہ زبان بولی جانے لگتی ہے کہ جو معاشرے میں بولی جانے لگ رہی ہے اس کو افکار امامت کی دوش کی اوپر آپ تشریح نہیں کر سکتے اگر آپ تشریح کریں گے تو وہاں پہ وہاں آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر دیں گے کہہ دا آستہ آستہ جب نہ سیاسی تحلیل کا آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے اور نہ یہ استطاعت موجود ہے اور نہ اس کے مطابق اجتماعی سیاسی حوالے سے آپ معاشرے کے اندر کوئی اظہار موقف کر سکتے ہیں تو آستہ آستہ پھر منجمت زندگی گھرانے کے اندر شروع ہو جاتی ہے کہ چند واجبات انجام دیں ازاداری انجام دیں اظہار مودد کریں اور جتنی اطاعت کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں گھر کے اندر رہ کے بس کریں اور دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہ اس طرح سے دبا دیا جائے البتہ اس پوشش میں جب لائے جائے تو عموماً تقیعہ کی عوام میں یہی صورت بن جاتی ہے لیکن امامت اس طرح سے تقیعہ کو نہیں رکھتی امامت اپنے امام سے مربوط ہوتے ہوئے امامت کے موقف سے مربوط ہوتے ہوئے ایک تدبیر کی صورت میں تقیعہ کو اختیار کرتی ہے ایک ایسی تدبیر جس میں امامت سے اپنا موقف تعلق آپ نے مضبوطی سے قائم رکھنا ہے اور امام علیہ السلام کے لیے جان مال عزت ہر چیز قربان کرنے کے لیے امادگی کو اپنے وجود میں آپ نے نشنما دیتے رہنا ہے یہاں تک کہ امام علیہ السلام کی طرف سے یا امام علیہ السلام سے مربوط جو نظام نیابت یا نائب ہیں ان کی طرف سے جب آپ کو اشارہ آئے دستور آئے تو آپ اپنے دین کی حمایت اور دین کے برملہ کرنے کے لیے غلبے کے لیے آپ اپنا اظہار وجود کریں آپ اپنا موقف بیان کریں معاشرے کے اندر اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیں یہ حضاب نے دیکھا کہ ان دو تدبیروں میں فرق ہے بس عوام جب تقیعہ کا شکار ہو تو ایک اور صورت بنتی ہے لیکن جب امامت اور امامت سے مربوط ایک تقیعہ کی فضا ہمارے سامنے آتی ہے تو وہاں پہ امامت سے تعلق کو کمزور نہیں کرنا وہاں پہ معاشرے کے اندر امامت کو دیکھ کے ہم نے آگے موقف اختیار کرنا اور قدم بڑھانا ہے یہ جب معنی سامنے آ گیا تو امام اسکری علیہ السلام کے دور میں حقیقتاً یہی تدبیر تقیعہ موجود تھی اور اس کی بنیاد پہ شیعوں کے درمیان معارف کو دین کو اور ان کی تربیتی امور کو وہ بقاعدہ طور پہ پہنچایا وہ قلعہ کے ذریعے سے جاتا تھا یا نیابت کے نظام کے ذریعے سے جاتا تھا اور اس بنیاد پہ غیبت سغرہ کے اختتام اختتام پہ یعنی بیس پچیس سال کے دائرے میں یہ فضا پیدا ہو گئی کہ اب اظہار کیا جائے کتابیں لکھی جائیں کتابیں چھاپی جائیں افراد نمائیات ترین جو تشیعوں کی رہنمائی کریں وہ برولہ طور پہ سامنے آئیں امام زمانہ علیہ السلام کی تعاید ان کو حاصل ہو نواب اربع کے ذریعے سے اور یہ سلسلہ پھر آگے پہنچتا گیا لیکن عوام ایک حد تک اس میں گھبرائیوی حالت میں تھی عوام اپنے دائرے میں ہی رہتی تھی اب دینی درگائیں آباد ہو گئیں کتابیں لکھی گئیں لیکن عوام اسی دائرے میں تھی لیکن اب آستہ آستہ فضا کھلنے لگی کیونکہ آباسی حکومت کمزور ہونے لگی امام اسکرین علیہ السلام کے بعد اور غیبت سغرہ کے پچاس سال گزرنے کے بعد فضا تھوڑی کھلنے لگیں کتابیں سامنے آنے لگ گئیں شخصیات اُبھرنے لگ گئیں بعض شیعہ آبادی والے علاقے بڑے پیوانے پہ سامنے آ گئے تو اس مقام پہ اب تشیعہ کی آبادی بھی پھیل رہی ہے سلسلہ جو درس و تدریس اور نشر دین کا وہ بھی پھیل رہا ہے اسی طرح میں آباسیوں کی چونکہ حکومت بہت تولانی حکومت تھی مختلف شہر جو بڑے بڑے شہر تھے ادھر بغاوتے ہو کے قبضے ہو جایا کرتے تھے پھر یہ فوج بھیجتے اور قبضے چھوڑاتے تھے انہی میں سے ایک بواہیون آئے آلِ بواہی بھی انہیں کہتے ہیں یہ ایران کا کچھ خطہ لے لیں اور کچھ خطہ اراق کا جو ایران بارڈر سے لے کے بغداد تک یہ بغداد سے لے کے ایران کے بعض علاقے اندر کی حد تک ان کی اوپر مشتمل انہوں نے حکومت قائم کر لیں یہ بواہیون کی پہلی آباسیوں کی دور میں جو ان خلیجی ممالک کے اندر حکومت کا بننا ہے یہ اجاگر ہوئی اگرچہ یمن میں زیادی اتنی حکومت قائم کر چکے تھے پہلے لیکن یہ حکومت جو ہے یہ زیادی یا اسماعیلی یا شیعہ اسنان شریف تینوں میں سے ایک ہے اختلاف ہے بعض اسے زیادی کہتے ہیں بعض اسماعیلی کہتے ہیں اور بعض شیعہ اسنان شریف بھی اسے قرار دیتے ہیں بہرحال یہ حکومت آئی تو بغداد میں شیعہ سنی دونوں مل کے رہتے تھے بسرہ میں اکثریت اہل سنت کی تھی بغداد میں بھی اکثریت اہل سنت کی تھی کوفہ ایک متوسط جگہ تھی جہاں شیعہ بھی تھے اور اہل سنت بھی تھے تو بوہیوں نے آ کے صحابہ اکرام کی اوپر لان تان کی فضاء قائم کر دی اور خلفہ کو خوب برا بھلا کہا جانے لگا اور مناظروں کی ایک فضاء قائم ہو گئی یہ آج سے ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے لہذا جب یہ بوہی آئے اور مناظروں کی شدید فضاء پیدا ہو گئی کتاب خوب سنیوں کی طرف سے لکھی گئیں شیعوں کی طرف سے لکھی گئیں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اسی دور کے اس لئے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے اعتقادات میں آپ مناظرانہ روش کو بہت زیادہ ملاحظہ بھی کریں گے اور وہ جو شیعہ سنی تنازوں کا باعث بنتے ہیں چاہے تاریخی مسائل ہوں نصب کی مسائل ہوں اس میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے جو موقف ہے وہ موقف ہے وہ یہ جو آج کے دور میں اختیار شدہ بھی ہے تو بہرحال اس کا منفی اثر بہت گہرے طور پر نکلا کیونکہ وہ جو فضا تھی چونکہ بالاخر عباسی حکومت تھی اور عباسیوں نے عمویوں کے بعد اہل سنت جو عمویوں نے بنایا ہوا ایک مکتب تھا اس مکتب کو پرمان چڑھایا تھا لہذا اہل سنت اطراف جو اسلامی ریاستی اس میں قبی تھے لہذا لڑائی جھگڑے اور تلوار کی حد تک بات پہنچ گئی اور دو دفعہ لائبریری جلا دی گئی شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی کہ بہت بڑا نقصان تاریخ کا یہ شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ آثار امامت و آثار اصحاب امامت وہ در محفوظ تھے انہوں نے دو مرتبہ اس سے محفوظ کیا اور تیسری دفعہ پھر دوبارہ اس کی جمعوری کیا اور تیسری دفعہ جو کچھ بچ گیا وہ ہم تک پہنچا ہے جہذا یہ جو پانچویں صدی حجریہ یہ اسی جھگڑے کے اندر گزر گئی اور دوبارہ سے یہ ایک نو حالات تقیئے کے آ گئے پھر یہ حالات حلاقو خان نے جب ابباسی حکومت پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کیا دوبارہ سے یہ کھل گئی فضاء اور اب جب فضاء کھلی تو اب ان کتابوں پر شروعات لکھی جانے لگی جو محدثین نے کتاب جمع کی اور سلسلہ چلتا رہا لیکن اب تقیئے کے آثار کیونکہ پانچا پانچ چھ سدیاں سدیاں سامنے تھیں تقیئے کے ایک نو اثر کی اوپر تو ان پانچ چھ سدیاں میں سیاسی موقف کی فضاء بلکل ختم ہو گئی تھی اور اجتماعی اور سیاسی محول میں جو جس خطے میں ہے اس خطے میں جو فضاء ہے بس وہ اسی کی زبان بولا کرتا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ الیکشن ہی حل ہے اب سارے کہنے لگ جائیں کہ ہاں الیکشن حل ہے کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ پہلے یہ جائزہ تو لیا جائے کہ اس الیکشن سے پہلے آیا الیکشن کی کیا حیثیت ہے کس کو الیکشن لا رہے ہیں الیکشن کے ذریعے جس ہم حاکم کو لے کے آئیں کہ اس کی قانونی شریک کیا حیثیت بنتی ہے اس حکومت کی کیا حیثیت بنتی ہے کہتا ہے نہیں یہ سوال نہیں کرنے یہ تو ہوئی موقف امامت کے آپ تناظر میں گفتگو کرنے لگ گئے اس کی پر تفابندی ہے امامت کو نہیں لے کے آنا نظام امامت نہیں لے کے آنی امامت کے افکار کی اوپر آپ نے تذیہ تحلیل نہیں کرنا کرنا کیا ہے جو معاشرے کے اندر کوئی بھی جس ریاست میں بھی ہے کوئی پاکستان میں ہے تو وہ اس ریاست کے حالات کے مطابق جو حکومت اور معاشرے کے اندر میارات موجود ہیں اس کی اوپر گفتگو کریں بے شک مخالفت میں کریں یا موافق کریں لیکن میارات اور تذیہ تحلیل اور موقف کے اختیار کرنے کے سرزمین اس معاشرے میں موجود افکار ہونے چاہیے افکار امامت وہ سرزمین نہیں ہونی چاہیے آپ اور اب امارات میں ہیں تو وہاں کی زبان کے مطابق آپ گفتگو کریں آپ نے افکار امامت کے زائل میں حاکم کا حکومت کا اور معاشرے کے اندر جو مختلف مسائل ہیں جائزہ نہیں لینا جائزہ آپ نے لینا ہے کہ جو ادھر سیاسی طور پہ ایک فضاء قائم ہے اور لوگ جس کو قبول کرتے ہیں اس کو آپ نے میعیار بنا کے مخالفت میں ایک موقف دییا موافقت میں نے اگر کوئی امریکہ میں ہے تو وہ اس کے مطابق کرے یہ ماضی سے چلا آرہی سلسلہ لہذا جب تقیئے کے حالات کو آپ کہیں کہ اس ریاست میں اس علاقے میں تقیئے کے حالات ہیں تو بات یہ پہنچ جاتی ہے لیکن امام اسگری علیہ السلام کی جو کاویشہ تھی وہ تقیئے کے حالات سے نکال کے نہزت کے مرحلے میں داخل کرنا تھا کیونکہ جب تک نہزت کے مرحلے میں معاشرہ داخل نہیں ہوگا ظہور کے طرف قدم نہیں بڑھے گا ایک نہزت علمی تھی اور اسی طریقے سے ایک نہزت سیاسی ہے ہر دو کا وجود ضروری ہے کیونکہ سیاسی ہو یا کوئی اور اقتصادی ہو یا سائنسی ہو کوئی بھی نہزت ہو کوئی بھی ایک تحرک ہو اس کی اساس بالاخر دین ہے اور وہ دین جو امامت نے بیان کیا ہے وہ دین جو افکار امامت کی اساس پر تشریح ہوا ہے یہاں احمد اتھار علیہ السلام وہ معاشرے کو اس تقیئے کے گھٹن کے محول سے نکال کے کیونکہ یہ صرف ایک معاشرتی حوالے سے گھٹن نہیں ہے بعض اوقات معاشرے کے تبار سے ازاد ہو جاتے ہیں لیکن وہ ذہنی گھٹن کا شکار ہو کہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اجتماعی اور سیاسی حوالے سے افکار امامت کی اساس پر بے موقف پاتا ہے کہ گویا کہ اس کا بھی موقف ہی نہیں ہے امامت تو اس کام کے لیے تھی نہیں امامت میں تو نہ جمہوریت کے بارے میں کوئی بیان ہے نہ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بیان ہے نہ اس حاکم کے بارے میں نہ اس حاکم انہوں نے بس اپنے حاکم کے دور کی باتیں کی اور وہی ہم نے مد نظر رکھنی ہے جو حاکم ان سے ٹکرایا وہ درست نہیں ہے آج کے دور میں کہاں انہوں نے کوئی بات کیا پاس اس طرح سے آج بھی یہ منفی خیال رکھتے ہیں لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ پھر ایک ذہنیت معاشرے کے اندر مکتب تشریعوں میں پناہ پٹھی وہ اپنے معاشرے کے تبار سے حضاد ہو گئے ہیں کہ افکار امامت کی اساس پہ حد اقل کم سے کم وہ موقف تو پیچ کر سکیں معاشرتی مسائل کے حل کے لیے افکار امامت کی اساس پہ کیا حل ہے حاکم اور حکومت کے بارے میں افکار امامت کی بنیاد کی اوپر احساس کی اوپر کیا آپ کے پاس نظریہ یا موقف آتا ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ ذہنی گھٹن میں زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی وہ چند واجبات وہ بھی پورے نہیں کیونکہ پورے واجبات میں تو حدود کا جاری ہونا عمر بالمعروف نہیں نالمنکر جہاد ہے خراج ہے جزیہ ہے خمس ہے زکاة ہے وہ تو بہت علانی ہیں وہ تھوڑے سے واجبات اور وہ جو حرام بڑی بڑی چیزیں ہیں گناہنے کبیرہ اس سے اشتناب کی اوپر زندگی بسر کریں اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت امام ہے اور یہ ذہنیت آج بھی ہو جاتے علمیہ کے اندر ایک بڑے طبقے کے اندر موجود ہے ایک بڑے طبقے میں امام خوینی رحمت اللہ علیہ نے کہ امام خوینی رحمت اللہ علیہ سے پہلے نہزت علمی میں تشید داخل ہو گئی بے توفیقی الہی جیسے کہ قیبت سکرہ اور کبرہ میں نہزت محدثین کے بعد نہزت کلامی و فقی ہمارے سامنے آئی اور اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی اور یہ نہزت اصول فق اور دیگر نہزت آپ کہلیں اس سب کو آپ نام دے سکتے نہزت علمی یہ جو نہزت یا آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب علمی نہزت یعنی وہی انقلاب انقلاب علمی نہزت علمی ہے کہ پہلے کتب کو تدوین کیا گیا حدیث جم کی گئی پہ حدیث کی شر کا دور ہے پھر مختلف ڈپارٹمنٹس بنے یہ نہزت علمی ہے یعنی دین تشریح ہو رہا ہے دین بیان ہو رہا ہے دین نشر ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ نہزت سیاسی موجود نہیں ہے جبکہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے تو پوری دنیا کی اوپر حکومت قائم کرنی ہے ایک نہزت سیاسی کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے لے کے آنا ہے لہذا امام زمان خصوصی طور پہ نہزت سیاسی کے اعتبار سے مہدویت کا نظریہ ہے یعنی عالمی سطح پہ غلبہ دین عالمی سطح پہ عدل و انصاف عالمی سطح پہ ظلم و ستم کا خاتمہ عالمی سطح پہ حق کا غلبہ اور باطل کا زہوق یعنی ختم آستا آستا ہو جانا یہ مہدویت ہے اور یہ مہدویت بدونے سیاسی نہزت کے نہیں ہو سکتی لہذا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے وجود بابرکت سے تشریع نہزت سیاسی میں داخل ہو گئی یعنی اس سے پہلے حالات کھل چکے تھے اگر واضح طور پہ لیکن روایات اور صیرت و تاریخ کے اس منبع سے ملک کے یا اس ریاست کے اجتماعی مسائل اس ریاست میں بننے والی حکومت چاہے بادشاہت ہو یا ڈیموکریسی ہو یا مختلف طرح کی جو حکومتی طرح طرح کہ امور جاری ہوتے ہیں دستور جاری ہوتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا جائزہ بھی احادیث مبارکہ اور صیرت اہل بیت علیہ السلام کے تناظر منی لیا جاتا تھا بادشاہ جو کر رہے ہیں اسے بادشاہی کے طور طریقوں کی نگاہ سے فقط دیکھا جاتا اور پھر وہ اپنی ہی ایک علمی دنیا کے اندر آکے ان مباحث کے ساتھ مشغول ہو جائے کرتے تھے جائزہ معاشرہ کھل چکے ہیں کہ یہ موقع اور فرصت تھی کہ دین کو بیان کیا جائے مثلا یہ تولہ تبرہ لے لیں تولہ اور تبرہ در حقیقت امام علیہ السلام سے امت اور معاشرے کو پیوست کرنے کا ایک میار کے طور پر یعنی تولہ اور تبرہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو مسلم میں صحیح مسلم میں معروف روایت ہے جیسے اہل سنت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہلی آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن یہی میار تولہ تبرہ ایک پہلے تبرہ کا میار بیان کیا پہ تولہ کا میار بیان گیا لیکن کیوں حکمت کیا ہے جب ہم حکمت دیکھیں گے تو کیونکہ جب سیاسی مسائل آتے ہیں اور حاکم جو ہے جو شریعت کی طرف سے حاکم ہے امام وقت جیسے ہیں امام زمان یا امام وقت جب حکم جاری کرتے ہیں تو اطاعت میں دشواریاں پیش آ جاتی ہیں جب یہ تولہ اور تبرہ کا معیار امت سبق پڑھ لے گی تو پھر وہ محبت کا اظہار اپنا وظیفہ سمجھے گی اور نگا ناگواریوں کی اوپر سبر کر کے آگے قدم بڑھائے گی آگے مرحائل کو تیہ کرے گی تیزہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بہران لان کی تشریح ہونی چاہیے آخر پارٹی بازی تو فقط نہیں ہے شفاعت کی تشریح ہونی چاہیے تھی آخر فقط پارٹی بازی نہیں ہے کیونکہ مکتب تشیع سیاست کی اساس کی اوپر ایک امت اسلامیہ میں جررت مند شجاع نڈر اور واضح موقف رکھنے والا گروہ تھا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا قیام واضح طور پر سیاسی ایک قیام تھا جس میں اپنے دور کے ایک ڈکٹیٹر اور اپنے دور کے ایک ظالم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر شرائط نہیں بے شرائط حاکم ظالم بے شرائط حاکم سے ٹکراؤ ہے اس کے خلاف قیام ہی مہم حسین علیہ السلام کا کیسا ایک سیاسی اس حوالے سے جہت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئیم اہل بیعت علیہ السلام کے زندگانی کا متعلیہ کیا جائیں سیاست اور صفح کی تعلیم یعنی افتاہ کے مفتی ہونے کے اعتبار سے قاضی ہونے کے اعتبار سے نہیں آئیم اہل بیعت علیہ السلام امامت دین اور دنیا دونوں جہے سے رکھتے ہیں اس لیے دونوں ہماگیر اعتبار سے ان کی طرف رجوع کرنا لازم ہے امام خوانی رحمت علیہ نے پھر وہی جو دور ماضی میں امیر الممنین علیہ السلام کے دور میں آغاز تشیع تھا اسی کو دوبارہ سے نہزت سیاسی کی صورت میں زندہ کیا اور اب جب نہزت کیوں گے امام زمان علیہ السلام نے عالمی سطح بھی حکومت قائم کرنی ہے تو انہیں انصار چاہیے انہیں عملہ چاہیے جیسے کہ آج کا کوئی بھی حاکم آئے جو کہتا ہے میں تبدیلی لاؤں گا جیسے کہ ابھی یہ سابقہ وزیراعظم عمران خان صاحب ان کا انٹرویو ابھی بھی موجود ہے نیٹ پہ ان سے سوال کیا جو بھی انکر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کیسے تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب کے پہلے آپ کو جو تین سال کے لگ بھگ حکومت یا اس اوپر نیچے حکومت ملی ہے اس میں آپ نے اسی نوے فیصد تو وہی سابقہ وزارہ اور حکام جو ہیں وہی آپ نے اپنی حکومت میں قائم رکھے تو اس نے کہا کہ نہیں اس دفعہ ہم میرٹ کیوں پڑھ لیں گے تکرار کے ساتھ کہا تو صاحب کا وزیراعظم نے تکرار کے ساتھ ثابت کہ میرٹ کے علاوہ اب نہیں لائیں گے حاکم اب جو بھی وزیر لائیں گے جو بھی ہم ایم این نے لائیں گے جو بھی ہم کسی کو سیلیکٹ کریں گے میرٹ پہ کریں گے تو اس نے دوبارہ اگلیہ سوال کی آپ میرٹ پہ کیسے کریں گے کیا میرٹ ہے کیسے میرٹ پہ افراد چاہیے وائلہ حکومت نہیں چل سکتی اور جس ہستی نے عالمی سطح بھی حکومت قائم کرتی ہے اس کے لئے کوئی میرٹ نہیں ہو گیا یعنی ملنگوں کے ذریعے سے اور عوام الناس کے ذریعے سے چند مثلا فق پڑھے ہوئے افراد ہیں یا چند تفسیر حدیث پڑھے افراد ہیں ان کے ذریعے حکومت قائم ہو جائے گی یہ تو ایک بے خیالی کی بات ہے جو اصلا عقل قبول نہیں کرتی یہاں پہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ معاشرے کو رشد اول چاہیے کہ وہ سیاسی نہذت اور سیاسی تحرک کو باہنوان دین اختیار کرے جیسا کہ امیر الممنین علیہ السلام میں یہ مسئلہ پیش آیا جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں امت کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ موقف چند تھے جن میں سے ایک موقف امامت کا تھا اور اس موقف کو اختیار کرنے والا وہ خاص شیعہ خاص کہلاتا تھا ایک شیعہ عام ہے وہ سیاسی حمایت کے معنی میں ایک شیعہ خاص ہے جو میدان میں اس موقف کی خاطر حاضر ہوتا ہے جو اطاعت کو لازم سمجھتا ہے مودت کو لازم سمجھتا ہے جو امام سے تعلق جوڑ کے اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے صراط مستقیم جس سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو نحضت سیاسی ہے امام اسکری علیہ السلام کے دور میں کس درجے کی تھی امام اسکری علیہ السلام نے کس طریقے سے اس کا اجرا کرنے کی کوشش کی جاننا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے اور یہ جو دور اب داخل ہو چک ہے کیونکہ امام زمان جب عالمی سطح کی حکومت قائم کرنی ہے تو ان میں عالمی سطح پر حکومت قائم کرنے والے میرٹ پہ افراد چاہیں اور میرٹ پہ افراد فورا نہیں نکلتے مثلا ایک جگہ پہ سائنٹسٹ ہم نے کئی پیدا کرنے ہے تو ادھر یونیورسٹی کھولنے پڑیں گی فورا یونیورسٹی کھولتے ساتھ چھٹکی بجادے ساتھ ہی تو فورا بندے نہیں آئیں گے بلکہ وہاں پہ مراحل تیہ کریں گے آپ آغاز میں سکول کھولیں گے ان کا سٹینڈرڈ بہتر نیچے ہوگا دس پندرہ سال لگیں گے سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا کالجز بنیں گے یونیورسٹی بنیں گی پھر ان کے سٹینڈرڈ کی بربات آئے گی سٹینڈرڈ کے تحت پھر افراد کے نکلنے کی بات آئے گی پھر اگر حکومتیں جو ہیں وہ کمزور ہوں تو دیگر ریاستیں پیسے کے دوش کی پر انہیں خرید کے ان کی صلاحیتوں کو لے جائیں گی جیسا کہ پاکستان میں آج بھی جاری ہے اس کا دروازہ افراد کو لانے کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے اس کے لیے ایک سوچ معاشرے میں چاہیے اس نہزت سیاسی سے پہلے امام خوین رحمت اللہ علیہ سے پہلے اصلاً یہ تفکر بڑے پہ معنی پہ موجود نہیں تھا کہ آپ اجتماعی اور سیاسی امور میں امامت کے موقف کو اپنے لیے اختیار کریں آزاد نہیں کہ کوئی بھی موقف اختیار کر لیں بلکل اسی طرح جیسے امام علی علیہ السلام کے دور میں امت آزاد نہیں تھی کہ کوئی بھی تم موقف اختیار کر لو کہ جنگ جمل والوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں دونوں میں سے ایک حق ہے اسی طرح جنگ سفین میں دونوں میں سے ایک حق آیا ہے شام کے باغی حق ہے امیر المومنین علیہ السلام موقف امامت کا جو حامی ہے وہ اس میدان میں آ جائے گا کئی موقف تھے لہذا یہ مواقف کی جنگ ہے اس لیے جو آج کے دور میں ان مختلف موقفوں میں امام معصوم یا امامت کا موقف نہیں جانتا وہ امامت والوں کے ساتھ کھڑا بھی نہیں کبھی ہوگا اور یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ کھل چکا ہے لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو نحضت سیاسی ہے اس میں آئیم اتھار علیہ السلام کا قلیدی اور اہمیت کا حامل کردار ہے ان کی سیرت طیبہ اور ان کے اقوال کا اس باب سے جائزہ لینے کی اشترین ضرورت ہے یہ نحضت سیاسی آستہ آستہ اب اگلے مرحلے میں وہ ہے مرحل ظہور لہذا نحضت علمی نحضت سیاسی اور مرحل ظہور اور یہ اگر بہت آپ منظم کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے نحضت حفظ دین پھر ہے نحضت علمی یعنی دین تو پہلے محفوظ ہو امت میں اتنی مقدار تو افراد کی وجود میں آ جائے کہ بعض اگر قتل بھی ہو جائیں زندانوں میں بھی ڈالے جائیں پھر بھی اس دین کو حمل کرنے والے دین کو محفوظ کرنے والے دین پہ عمل کرنے والا طبقہ موجود ہے اتنی مقدار تو خطے کی اوپر بڑھ جائیں نہ کہ افراد ہیں انہی قررر ارز کی اوپر اور آپ فقط دین کے بڑے دفاتر کو لے کہ آجائیں نہیں دونوں کا ہونا ضروری ہے دین جو ہے وہ پہلے محفوظ ہو اور امت میں افراد بھی اتنے بڑے ہوں یہی دو کے بچاؤ کے لئے اصل میں تقییہ ہوتا ہے جب یہ دو بچ جائیں پھر حالات تقییہ آستہ آستہ ختم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی قوت سے معاشرہ کھلے گا معاشرہ جو ہے وہ اس میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے اور یہ قوت پیدا ہوئی اور پھر نہزت سیاسی نہزت سیاسی کے اپنے اثرات ہیں جیسے نہزت علمی کے اپنے اثرات ہیں کیونکہ نہزت علمی میں کتابیں لکھیں جائیں گی مرتب ہوگا دین دین نشر ہوگا لوگ دین سے وابستہ ہونے لگیں یہ نہزت علمی ہے نہزت سیاسی اس کے اپنے اثرات ہیں مثلا نہزت سیاسی میں یہی جو ایک مکتب ہے اس مکتب میں چند موقف موقف پیدا ہو جائیں گی ہمیں ڈھوننا پڑے گئے سبھی شیعہ کے نام سے موقف رکھ جیسے ماضی میں بھی غالی بھی شیعہ کے نام سے موقف دیتا تھا اسی طریقے سے جو عوام میں بعض افراد خود ساختہ لیڈر بن گئے خود موقف دیا کرتے تھے بعض امامت کے مقابلے میں اہلے والے امام کی غیبت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ ان کا نائب قرار دے کے موقف دیا کرتے تھے موقف مختلف تھے ہمیں تلاش کرنا پڑے گئے امامت کا موقف کیا ہے ایسا یہی بات آج بھی آج جائے گی کہ ایک شیعہ انوان سے کئی موقف سامنے ہے ان میں سے موقف امامت کو تلاش کرنا ہوگا دوسرا نحضت سیاسی میں کیا پیش آتا ہے لحظت سیاسی میں دوسری چیز ہے کہ موقف کا اظہار کیا جائے گا اب جب اظہار افکار امامت کی احساس میں کیا جائے گا تو ہم معاشرے میں مسائل جو ابرے میں ہیں مثلا معاشرے میں فقر کا مسئلہ ہے نہ امنیت کا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر بلفرض ایک احساس کمتری کا شکار وہ ریاست ہے مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے وسائل اور ضرورت زندگی کی عدم فراہمی کا مسئلہ کئی چیزوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو افکار امامت کے دوش کی اوپر ظاہر کیا جائے گا کس کا حال یہ ہے ایک ڈیموکریسی کے اوپر حل کر رہا ہے ایک بادشاہت کے تناظر میں حل کر رہا ہے ایک مفادات کی نظریہ پر حل کر رہا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر ایک موقف دے رہا ہے ادھر ہم افکار امامت کی اساس پر موقف پیش کریں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے حکومت اور حاکم کیا شرائط رکھیں کون حاکم آنا چاہیے کیسا دھانچہ سیاسی ہونا چاہیے افکار امامت کی اساس پر دوبارہ وہی جو امام علی علیہ 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 سیاسی اور اس انداز میں شریح حکومت کے طور پر اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے لیکن اس میں وحدت کا قیام اس میں اپنے موقف کے اظہار کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ازہان میں حقیقی جو نظر ہے حکومت اور سیاست کی اس کو اجاگر کرنا لوگوں کے ارادے اور اختیار سے امام عادل کی طرف رغبت دلانا اس کی کوششیں کی جائیں گی جیسا یہاں پہ نحضت سیاسی کا دوسرا مرحلہ یہی یہاں سے وجود میں آ جاتا ہے کہ جب نحضت سیاسی وجود میں آئے تو اس کا دوسرا مرحلہ یہی ہوگا جررت کے ساتھ نہڈر ہو کے شجعانہ طریقے سے افکار امامت کی اساس پہ کہے گا یہ حاکم تاہوتی حاکم ہے یہ حکومت شرائط کی حامل حکومت نہیں اس لئے قبول نہیں ہے ہمارا اعتراض اس حاکم کی اوپر بھی ہے ہمارا اعتراض اس حاکم اس کے جاری کردہ مختلف طرح کے جو حکومتی امور یا سکیمے ہیں یا مختلف طرح کے پروڈیکٹس ہیں ان کی اوپر ہمارا اعتراض ہے افکار امامت کی اساس پہ جیسے طالبان بنا کے روس کو قابو کرنا چاہا اور ادھر سے مریقہ سے دوستیاں بھی خوب لگائیں کہ اسلاح ان سے لے سکے اور بعد میں چونکہ عدم تربیت موجود تھی اور خنخار ایک منصوبہ تھا وہ آج تک پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہا ہے اس لئے افکار امامت کے دوش پہ ہم اس حکومتی جو راہ حل تلاش کیا گیا اس کی پر شدید تنقید کریں گے اور دلیل کیا ہے ہمارا پاس افکار امامت لہذا یہ فضا نہزت سیاسی کے اندر اجاگر ہو جاتی ہے کہ دوبارہ وہ جررت اور شجاع اور نڈرپن افکار امامت کی اساس کی اوپر پوری بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ موقف اپنا پیش کرتا ہے تیسرا اثر نہزت سیاسی کا کہ جب یہ موقف پیش کیا جائے گا تو یقیناً یہ موقف عین عدالت ہے یہ موقف عقل و شعور کے عین مطابق ہے یہ موقف چونکہ انسانیت کی حقیقی ترجمانی کرتا ہے لہذا معاشرے میں آپ دیکھیں گے عام ہونے لگ جائے گا اب جب یہ معاشرے میں عام ہونے لگے گا تو جو حاکم وقت اس وقت موجود ہیں جو برسر اقتدار شخصیات موجود ہیں جس نظام کو لا گے معاشروں کو اخوا کیا گیا ہے غلام بنایا گیا ہے ان کے ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا ان شخصیات سے متنفر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا لہذا وہ تو کروڑ بدلیں گے وہ تو قدم اٹھائیں گے وہ تو اپنی جگہ پہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے لہذا آپ پروپاگینڈا کا پہلا طریقہ اختیار کریں گے ڈرانے دھمکانے کا طریقہ اختیار کریں گے اگر اس سے بھی قابو نہ آئے تو جنگ مسلط کر دیں گے لہذا یہ تیسرا ہے کہ میدانی فضا اس جگہ پہ جاگر ہو جاتی ہے پس جب بھی نہزت سیاسی جنم لیں ان تین چیزوں کو ذہن نشین کریں پہلی چیز ہے جب بھی نہزت سیاسی جنم لے گی تو وہاں پہ افکار امامت کی اساس کی اوپر تجزیہ تحلیل شروع ہو جائے گا افکار امامت کی اساس پہ اجتماعی امور کے حل پیش کیے جائیں گے اور بعض چیزوں پہ تنقید کی جائے گی جو حل کے طور پر ہیں کیونکہ معاشروں میں مسائل تو ہوتے ہیں دوسرے چیز کہ افکار امامت کی اساس کی اوپر حکومت اور حاکم کی شرائط اور اس کی دھانچے اور ساخت اور نظام کا جائزہ لینا شروع کیا جائے گا اور اس موقع کو واضح طور پر بیان کیا جائے گا کہ یہ تاغوتی ہے نظام یہ نظام غیر اسلامی غیر شریح ہے یہ امامت کے برخلاف ہے یا انسانیت کے برخلاف ہے یا عدلال انصاف سے دور حاکم یا نظام ہے تنقید برملا طور پر وہ کرے گا تیسری چیز اس کی نتیجے میں اس جگہ کی اوپر میدانی ٹکراؤ کی فضاء پیدا ہونا شروع ہو جائے گی لہذا وقت آئے گا اور یہی جو عدل و انصاف اور انسانیت کی آواز ہے یہ اس قدر حق والے لشکر کو جم کر دیں گے کہ یہ ایک قوت کے طور پر ابریں جیسے کہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس نے پہلے صدام کے ذریعے سے ممالک کو اسلامی ممالک کو تباہ کیا پھر سعودیہ کے ذریعے سے یمت پہ حملہ کرایا شام کی پردائش اور کئی ایسی جہادی تنظیمیں جو برائے نام دہشتگردانہ تنظیمیں تھے ان کے ذریعے سے تو اور برباد کیا لہذا یہ میدانی فضاء قائم کی جائے گی میدانی فضاء قائم کی جائے گی ایرورسٹ آئیں گے اور دہشتگردی کر کے چلے جائیں گے بڑی بڑی شخصیات کو دہشتگردی کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا مختلف طرح کہ شیطانی منصوبے جیسے فرقواریت کے منصوبے ہیں قومیت کے منصوبے ہیں فقر و غربت میں رکھنے کے منصوبے ہیں نہ نشنمہ اور ایک معاشرہ اور پنپنے کے وسائل مہینہ ہونے کے منصوبے ہیں شیطانی اور ابلیسی جو ہے نظام اس کو برسر اختدار لاکے مظلوم طبقے کوئی دبانے کی کوشش یعنی آپ یہ کہلیں کہ میدانی ایک جنگ شروع ہو جائے گی لیکن یہ میدانی جنگ متاخر ہے بعد میں ہے پہلے نظریاتی جنگ جنم لی ہے جیسا صرف آج کا دور نہیں ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کی اوپر جو ممالک ہے وہ ایک تقسیمکار ان میں وجود میں آتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ آج ہم نمائی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں نظریاتی جنگوں کا سلسلہ سوشل میڈیا کی طور پر زیادہ نمائیہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی نظریاتی جو وار ہے اس کو کلچرل لباس میں ڈھال کے اور سوشل میڈیا کے پروپاگینڈا لباس میں ڈھال کے ازہان کو اغوا کیا جا رہا ہے لہذا یہ نظریاتی ایک جنگیں مثلا نظریہ مفاد پھیلایا جائے گا نظریہ لذت کو پھیلایا جائے گا اسی طریقے سے نیشنلزم کو پھیلایا جائے گا کمیونیزم کو پھیلایا جائے گا نظریاتی جنگیں لیکن کیسے پھیلائیں گے وہ پروپاگینڈا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ذہنوں کو اغوا کیا جائے گا انہی مختلف مسائل معاشروں میں ایجاد کر کے مثلا غربت خوب وہاں پہ رکھی جائے گی پھر غربت کو دور کرنے کے لیے انہی کی طرف سے انجیوز آئیں گے انہیں تعلیم کے اعتبار سے بلکل بے میار تعلیم تعلیمی بیمانہ اور تعلیمی ادارے ان قرار دیے جائیں گے اور پھر تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے انہی ممالک کے تعلیمی سکولنگ سسٹم وہاں پہ آ جائیں گے جیسے اس ٹائم ہم پاکستان گھرا جا چکا ہے امریکن برطانوی اور دیگر سکولنگ سسٹم سے اسی طرح اقتصادی طور پہ بدحالی وہاں پہ نشر کی جائے گی اور ایک ملک دیوالیا بنایا جائے گا اور پھر انہی ممالک کے تجارتی کمپنیاں آکے اس کی اوپر حاکم ہو جائیں گی نحضہ آپ نے دیکھا کہ میدانی فضاء قائم ہو گئی یہ نحضہ سیاسی کا تیسرا اہم اثر ہے کہ پہلے دو اثر کاملہ نظریاتی ہیں یعنی چونکہ وہ اجتماعی امور میں جو مختلف حل حکومتی طور پہ یا جو برصر اقتدار افراد ہیں اپنے نظریات اور افکار کے دوچ پہ دے رہے ہیں معاشرے کے مسائل کے حل کے طور پہ ادھر مکتب تشیع افکار امامت کے بنیاد کی اوپر ایک موقف پیش کرے گا اچھا اب جب موقف پیش کرے گا ظاہری طور پہ تو مواقف دیئے گئی ہے کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ زبان زبان عدل اور زبان انسانیت ہے یا استانشر ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ یہ ندر زبان ہے اس لئے ٹکراؤ وہ قرآن کے الفاظ اور روایات کے الفاظ لاکھے ان کو ان القاب سے یہ دوسرا مرحل ہے القاب سے ان کو موصوب کرنا لگ جائے گا اب یہ جب ان القاب سے متصف کرنے لگ جائیں گے تو یہاں پہ ایک فضاء ٹکراؤ کی آستہ آستہ نظریاتی طور پہ امیق طور پہ جنم لینا شروع کرتی ہے یہ نظریاتی ٹکراؤ میدانی ٹکراؤ کی پر پہنچا دیتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کربلا میں اسی طریقے سے ٹکراؤ تک بات پہنچی اسی طریقے سے ہم نے امیر الممنین علیہ السلام کی جنگوں میں دیکھا امام علیہ السلام اپنا ہر جگہ موقف دیتے رہے جیسا کہ آج وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے تو امیر الممنین علیہ السلام نے جنگ نہروان میں بھی موقف دیا مواقف اپنے دیتے رہے اور دشمن اب مقابل میں موقف دیتا رہا لیکن کس کا موقف مانا جائے جب امام علیہ السلام کا موقف کو غلبہ دینے کے لیے قوت موجود نہیں تھی تو یہاں پہ تو برے طریقے سے دبا دیتے اور وہ خواص کے دائرے میں ہی وہ موقف رہ جاتا لیکن جب جنگ کا دور آ گیا یعنی آن نہزت سیاسی امت اسلامی میں جنم لے گئی کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کا دور دیکھا اور اس دور میں جو مسائل عموی فاسق جو حکمران تھے ان کے سامنے آئے تو نہزت سیاسی ایک جنم لے گئی اس نہزت سیاسی کے نتیجے میں اب امام علیہ السلام کو اپنے موقف کو غلبہ دینے کے لیے فرصت مہیہ ہوئی کہ حضرت اب یہاں پہ پھر میدان جنگ جمع امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا امام حسین علیہ السلام کا موقف تھا مثلی لا یبایعو مثلہ مجھ جیسا یعنی میں حسین ابن علی علیہ السلام جو افکار اور نظریات رکھتا ہوں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے جیسا ہے میرے افکار پہ چلنے والا اور میرے اہداف رکھنے والا وہ اس جیسے کی جو یزید اور یزید سے مشابہ تاریخ میں تا قیامت جو حاکم آئیں گے ان جیسے ان کی بیعیت نہیں کر سکتا ان کا موقف اور ان کا موقف ایک نہیں ہو سکتا یہ ان کو ووٹ نہیں دے سکتا ان کی رائے اور ان کی تائید نہیں کر سکتا اب امام حسین علیہ السلام کا موقف تھا یہ موقف ان کو ایک میدان مبارزہ میں لے آیا اور پھر ان موقف کے حمایتی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو بعد کے مراحل میں وہ موقف زمینی آپس میں ایک ٹکراؤ کے اندر ہمیشہ جم ہو جائیں گے یہ تاریخ ہمارے پاس واضح طور پر بیان کر دی ہے لہذا مکتب تشیع عالمی سطح پہ اس وقت وہ نحضت سیاسی کے مرحلے میں بحمدللہ بتوفیق اللہ ہی داخل ہے اور یہ نحضت سیاسی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب ہر جو امر ہے اجتماعی اس کا اسی نحضت سیاسی کے تناظر میں مہدویت کے باب سے عالمی حکومت کے قیام کے تناظر میں اس ٹائم تزیہ دحلیل کیا جا رہا ہے محضہ آپ نے ملحظہ کیا کہ یہ ظہور امام زمان علیہ السلام سے مرحلہ تیہ ہونا تھا پہلے اگر امام زمان علیہ السلام سے پہلے تقیئے کا دور رہ جاتا تو پھر سیاسی نحضت کو با انوان دین اختیار کرنے کا معاشرہ کہاں سے ہم وجود ملاتے یہ تفکر یہ ذنیت کہاں سے وجود ملاتے لہذا یہ مرحلہ قبل ظہور وجود میں آیا اس لیے حکومت قیام حکومت انقلاب انقلاب کی مقدمات قدل انصاف کا تقاضہ ظلم مقادب اور نظریات جو معاشروں میں موجود ہیں ان کے مقابلے میں امامت کا موقف پیش کرنا حق اور باطل میں حق کی تشخیص کر کے باطل سے جدا ہونا یہ نحضت سیاسی کی اثرات بحمدللہ بھی موجود ہیں اور یہ آہستہ آہستہ قوی سے قوی تر ہوتے جا رہے ہیں اگرچہ باطل اپنی جگہ پہ قوی ہو رہا ہے اگرچہ باطل اپنی تدابیر کر کے جو یہ حق ایک گروہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ 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 اس کے اندر کئی طرح کے مقاتب ذہنی کو وجود دے رہے ہیں فکری کئی مقاتب فکری کو وجود دے رہے ہیں اپنے ادارے بنا کے سٹریٹیجی طرح طرح کی تبدیل کر کے لیکن اس کے باوجود حق گروہ بھی اسی طریقے سے قدم بڑھا رہے ہیں وہ بھی نشون و ما پا رہے ہیں وہ بھی ماضی کے تجربات کی اساس کی اوپر بڑے ازہان وجود میں آرہے ہیں بڑی شخصیات وجود میں آرہی ہیں نہزت سیاسی اس عنوان سے فق کے اندر اصول میں علمی دنیا کے اندر شخصیات میں عوام میں مختلف شعبوں میں بھرپور طریقے سے سرانداز ہو رہی ہے اس وقت لوگوں کے اندر اس اعتبار سے ایک امید دوبارہ جاگ اٹھی ہے کہ مہدویت قائم ہو سکتی مہدویت کا حقیقت میں ایک اثر اور نتیجہ ہے اسی طریقے سے آشورہ کے جلوز نہزت سیاسی کا در حقیقت اثر ہیں اسی طریقے سے ممبرر کی امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہداف کو بیان کرنا برملہ طور پہ اور اس کے مقابلے میں یزیدی معیارات کو بیان کرنا نہزت سیاسی کا نتیجہ یعنی آپ خود پاکستان کی سرزمین دیکھیں کہ آج سے چند سال پہلے بیس تیس یا چالی سال پہلے اصلا تفکر ہی نہیں یہاں پہ پایا جاتا تھا کہ رجوع بھی علمی طور پہ کیا جائے قلیل سے افراد تھے جو مرجعیت و تقلید سے واقف تھے اور اگر کوئی اجتماعی اور سیاسی مسائل آجائے اس کی اوپر تو ہمیشہ یہ بہانہ بنا کے کہ اقلیت ہیں ہم تو کمزور ہیں ہم اتنا ہی کر لیں کہ ازداری کو برپا کرنے کافی ہے خموش ہو جائے کرتا تھا لیکن ابھی فضا بدل گئی ہے ابھی جررت کے ساتھ افقار امامت کی اساس پر تذیع تحلیل کیا جاتا سننے والا طبقہ موجود ہے ہمایت کرنے والا طبقہ موجود ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ ایک ریاست اپنے قوانین اور اپنی حدود کو مدنظر رکھتے ہوئے عدل اور انصاف اور انسانیت سے سازگار قوانین کو رواج دے لہذا حقیقت زمانے کو مہدویت سے متصل کرنے کے لئے کاویش تھی خدا امد مطال بحق محمد وآل محمد ہمیں امام زمان حج اللہ فرج شریف کے حقیقی انصار وعوان میں شامل ہونے کی توفیق انائت فرمائے اور ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق انائت فرمائے کہ مہدویت اپنے پورے وجود کے ساتھ قرر عرض کی اوپر اللہ کا حکم اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی سیدنا محمد وآلہ طاہر